بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوئنس آج کی اس ویڈیو میں ہم فیزکس پارٹ ون چیپٹر نمبر فائیو چیپٹر فائیو کا نیمی جی سرکولر موشن یاد رہی اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں جو کوئیسنس دیئے گئے ہیں ان کوئیسنس کے آنسرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گے دیر سوئنس اگر آپ ان تمام کوئیسنس کو غور سے پڑھیں دیکھیں تو ان کے آنسرز آپ کو پتہ ہیں آپ جانتے ہیں آنسرز کیونکہ آپ نے پورا چیپٹر پڑھ رکھا ہے تو جو چیپٹر میں ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس سے ریلیٹیڈی تو یہ کوئیسنس بنائے گئے ہیں جب آپ کوئیسنس پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا آنسر مجھے آتا ہے کیونکہ آپ کے مائنڈ میں پورا کونسیپٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے چیپٹر پڑھ رکھا ہے لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح کا آنسر لکھیں اور کتنا لکھیں دو لائنے تین لائنے چار لائنے ڈائیگرام بنانی ہے نہیں بنانی ایکوئیشن لکھنی ہے نہیں لکھنی کتنا لکھیں کہ بورڈ والا ہمیں اس کوئیسن کے دو نمبر پورے دے یہ آپ کو تھوڑی سی کنفیان ہوتی ہے بچے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ سر ایک کوئیسن کا آنسر کتنا لکھنے ہیں شارٹ کوئیسن میں ڈائی ایس وینس آپ اس بات پر توجہ نہ دیں کہ کتنا لکھیں لائنے نہیں کاؤنٹ کرنی بلکہ آپ کوئیسن کو سمجھیں اور کوئیسن کی سینس کے آکارڈنگ ایک سوٹیبل آنسر دیں نہ زیادہ نہ کم جو اس کی سینس کے آکارڈنگ جتنا آنسر بن رہا ہو وہ آپ دیں اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو جو یہ ہم نوٹس آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں ان نوٹس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئیسن کی سینس کے آکارڈنگ ایک سوٹیبل آنسر دیا گیا ہے تو اگر یہ کوئیسن آپ کے بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں تو آپ اسی طرح کے آنسر لکھیں گے جس طرح کے ان نوٹس میں لکھے گئے ہیں اگر آپ اس طرح کے لکھیں گے تو میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ کہ آپ کو ہر ایک کوئیسن کے دو نمبر پورے ملیں گے تو ہمارا ان نوٹس کو پروائیڈ کرنے کا صرف مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کوئیسن کے آنسر کس طرح کے لکھنے ہیں اور کتنے لکھنے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسن سمجھ نہیں آتا کونسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہو پا رہا کسی کوئیسن کا آنسر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو ڈیر سوینس اس کوئیسن سے جو ریلیٹیڈ ٹاپک ہوگا اس ٹاپک پہ آپ جا کے پلیلیسٹ میں چیپٹر فائیف کی پلیلیسٹ میں ویڈیو دیکھیں گے اگر آپ اس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ کونسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کسی قسم کی آپ کو کنفیہ نہیں رہے گی ان نوٹس کے اندر صرف ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئیسنز کے اکارڈنگ کس طرح سے آپ نے آنسر لکھنے ہے اور کتنا لکھنے ہی آپ کو بتایا جائے کیونکہ کچھ بچے جو ہے نا وہ ان ویڈیوز پہ ڈیریکٹ آ جاتے ہیں چیپٹر نہیں پڑھتے ٹاپکس نہیں دیکھتے ڈیریکٹ آتے ہیں ایکسرسائز کے کوئیسنز پہ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہم کوئیسنز کو ری روڈ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ آنسر اتنا لکھنے اتنا نہیں لکھنا اور بچے سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں تو کونسیپٹ ہی نہیں دیا جا رہا اور بھائی کونسیپٹ جو ہم نے دیا ہے وہ آپ کو ٹاپکس میں دیا ہے آپ کو اگر کونسیپٹ چاہیے ڈیٹیل میں تو آپ ٹاپکس پہ ویڈیو دیکھیں اسی چیپٹر فائیو کی پلی لسٹ میں جائیں ہر ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ ایکسرسائز کے کوئیسنز پہ آئیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی واقعی اب ہمیں پتہ چل چکے کہ چیپٹر میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے اور ان کوئیسنز کے آنسر کس طرح سے لکھنے ہیں اور کتنے لکھنے ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس لئے میری تمام سنسر ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس ویڈیو پہ ڈیریکٹ ہے تو وہ ان کوئیسنز کو ضرور سول کریں ان کے آنسر اسی طرح سے تیار کریں لیکن اگر کونسیپٹ کلیر نہیں ہو رہا تو پھر وہ ٹاپکس پہ ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ وہ چاندک باتیں تھیں جو سٹارٹ میں بتانا بہت ضروری تھی اور اس ویڈیو کا اگر آپ ان شارٹ کوئیسنز کا پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھیں آپ کو پی ڈی ایف لنک ملے گا وہاں سے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیس ویس کوئیسن نمبر 5.1 تو پہلا کوئیسن اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں سٹیٹمنٹ ہے جی ایکسپلین دہ ڈیفرنس بیٹوین ٹیجنیشل ویلاؤسٹی اینڈ دہ اینگولر ویلاؤسٹی تو یہ پہلا پارٹ ہے اس کوئیسن کا کہہ رہے جی آپ ٹیجنیشل ویلاؤسٹی اور اینگولر ویلاؤسٹی کے بیٹوین ڈیفرنس بتائیں اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اب ایکسپلین یہاں پہ یہ مراد نہیں ہوگی کہ جتنا آپ کو آتا ہے سارا لکھ دیں نہیں آپ نے ڈیفرنس کتنا آنسر لکھنا ہے وہ اس نوٹس میں آپ نے دیکھنا ہے غور سے کہ یہ ایک سوٹیبل آنسر ہم یہاں پہ منشن کریں گے تو دیکھتے ہیں جی ٹیجنیشل ویلاؤسٹی کیا ہے اب اس کا کونسپٹ تو ہم آپ کو ٹاپک میں دے چکے ہیں ٹیجنیشل ویلاؤسٹی بڑی ریٹیل میں ہم نے ڈسکس کی تھی اینگلر ویلاؤسٹی کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا لیکن اب یہاں پہ کتنا ہم نے لکھنا ہے کہ ہمیں دو نمبر پورے مل جائیں وہ ذرا غور کر لیں سب سے پہلے تو ٹیجنیشل اور اینگلر ویلاؤسٹی کا جو پہلا ڈیفرنس آئے گا وہ آجائے گا ڈیفینیشن کا تو دیکھیں جی ٹیجنیشل ویلاؤسٹی کیا ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایک اوبجیکٹ سرکولر پاتھ میں کونسٹن سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہو تو لینیشل ویلاؤسٹی آف تا اوبجیکٹ ریمینز کونسٹن تو ویلاؤسٹی کی جو لینیر ویلاؤسٹی کی جو میگنیشل ہوتی ہے وہ کونسٹن رہتی ہے جس کو اب سپیڈ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں سے ایم سی کو بھی بہن سکتا ہے کہ میگنیشل آف تا لینیر ویلاؤسٹی اس کالت تو اب کیا کہیں گے سپیڈ بھئی جب باڈی سرکولر پات میں موف کر رہا ہوگا تو ہر پوائنٹ پہ ویلوسٹی کی ڈریکشن کیا ہو رہی ہوگی چینج ہو رہی ہوگی اور ہوگی کیا جس پوائنٹ پہ چیک کریں گے اس پوائنٹ پہ تینجنٹو دی پوائنٹ ہوگی ٹھیک ہے جی تو اگر سرکولر پات میں ایک باڈی موف کر رہا ہے with constant speed تو ہر پوائنٹ پہ ویلوسٹی کی جو ڈریکشن ہے وہ کیا ہو رہی ہے چینج تو اب یہ جو لینئر ویلوسٹی ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے یہ تینجنشل ویلوسٹی کہلاتی ہے کیونکہ چاہے مینگنیچوڈ میں چینج آجائے چاہے ڈریکشن میں چینج آجائے یا دونوں میں چینج آجائے تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے دیر سرنٹس ویلوسٹی کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہے اینگولر ویلوسٹی تو اینگولر ویلوسٹی کا ابھی پہلا جو ڈیفرنس بنے گا تینجنشل کے ساتھ وہ ڈیفینیشن کا بنے گا تو angular velocity کیا ہوتی ہے the rate of change of angular displacement of an object moving along a circle is called angular velocity اب یہاں پہ ذرا غور کریں بچے کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں the rate of the rate of change of angular displacement بس یہ یہاں تک لکھ دیتے ہیں اب کبھی کبھار ان کو نمبر مل جاتے ہیں کبھی کبھار نہیں بھی ملتے بھی rate of change of angular displacement کی جب بات کرتے ہیں تو یہ پھیکی بات ہے یہاں پہ ویڈنگ سٹرونگ نہیں ہے ڈیفینیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہاں پہ پراپر ویڈنگ نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے لکھ دیں گے of an object moving along a circle تو clear ہو جائے گا examiner کو کہ بھائی سرکل کے سرکل کے along جو ایک object move کر رہے ہیں سرکولر بات میں اس time جو اس کا rate of change of angular displacement ہے وہ کہلائے گا angular velocity تو یہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے اگر آپ words connect کریں گے تو ایک ڈیفینیشن سٹرونگ بنے گی otherwise نہ بھی لکھیں نا off an object moving along circle تو problem کوئی نہیں اگر لکھ دے تو بہت اچھی بات ہے examiner آپ کے answer کو دیکھ کے خوش ہوگا اور وہ اگلے question پہ jump کرے گا تو بینہ پڑے بھی آپ کو number دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو proper wording لکھنی ہے تو یہ تھا جی by definition پہلا difference اب ابھی ہم نے تو question میں دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا explain کریں تو آپ کو ایک دو difference اور بھی mention کرنے چاہئے کم سے کم تین لکھیں otherwise آپ نے چار تک لازمی لکھنے ٹھیک ہے جی اگر آخری حد آپ کو لکھنے ہے تو پھر تین difference ضرور لکھیں کیونکہ دو number کا شارڈ کوئسن ہے تو دوسرا difference کیا ہوگا وہ ہوگا direction کا تو trigential velocity میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی direction کیا ہوتی ہے tangent to the point ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ mention کر دیا کہ it is directed along the tangent on any point of the circle circle کے کسی point پہ آپ چیک کریں گے trigential velocity کی direction تو وہ کیا ہوگی along the tangent اس کے بعد اگر angular velocity میں دیکھیں direction تو وہ کیا ہوتی ہے it is directed along the normal to the plane of the rotation میں angular velocity کی direction کیسے نکالتے ہیں right hand rule کو use کر کے آپ کو topic میں سکھا چکے ہیں تو وہ بنتی ہے along the axis of rotation اس کے بعد تیسرا difference mention کر دیں unit کا its unit is meter per second اور ادھر angular velocity کا unit کیا ہوتا ہے radian per second اگر آپ symbol اس کا mention کرنا چاہیں تو کر لیں ادھر وائز کوئی ضرورت نہیں ہے کم سے کم تین difference ضرور لکھنے ہیں چار لکھنے تو بہت اچھی بات ہے تو میں نے لکھا جی its symbol is v اور v کے اوپر arrow ہے کیونکہ trigential velocity is a vector quantity اور اسی طرح اگر آپ angular velocity کا symbol دیکھیں تو وہ کیا ہے omega اور omega بھی کیا ہے اوپر arrow تو یہ angular velocity بھی vector quantity ہے clear ہوگے جی یہ تھا پہلے question کا جو پہلا part تھا اب ذرا آگے دیکھیں کہتا ہے if one of these given for a wheel of known radius یعنی کہ ایک wheel ہے اس کا radius آپ کو دیا گیا ہے لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک velocity آپ کو دی گئی ہے یا trigential دی گئی ہے یا angular دی گئی ہے اگر ایک دی گئی ہے تو دوسری کو calculate کیسے کریں گے how will you find the other ایک اگر given ہو velocity تو دوسری کو کیسے calculate کریں گے جبکہ آپ کو radius دیا گیا ہو تو تو پھر ریشنس یاد رکھئے گا if one of these two quantities are given for a wheel of known radius then we can find the other by using the relation دیکھیں proper wording لکھنی ہے direct equation نہیں لکھ دینی اس کو بتانا ہے کہ بھی آپ کے question کے مطابق میں یہ اب یہ والا answer دینے جا رہا ہوں تو پھر relation آپ نے پڑا ہوئے v is equal to r omega تو r کی value given ہوگی اگر v کی value given ہے تو omega آ جائے گا اگر آپ کو omega value given ہے r کی value given ہے آپ کو v چاہیے تو آپ v is relation سے نکال سکتے ہیں تو یہ وہ relation ہے جس میں سے آپ کوئی ایک value calculate کر سکتے ہیں باقی آپ کو دو given ہوگی تو یہ تھا جی ہمارے پاس first question دیکھیں time ضرور لگا ہے question پہ لیکن آپ کو ایک proper طریقہ سمجھ آگیا ہے کہ ہم نے question کو سمجھنے کے بعد کس طرح کا answer لکھنے اور کتنا لکھنے تو باقی questions آپ تھوڑا سا ہم speedly کریں گے discuss 5.2 کہتا ہے explain what is meant by a centripetal force and why it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path بے اگر ایک object circular path میں ہے move کر رہے پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ centripetal force کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کو تھوڑا explain کریں اور پھر بتائیں کہ ایک circular path میں جب object move کر رہا تھا اس کو centripetal force کی آخر ضرورت کیوں پڑھ رہی ہوتی ہے وجہ بھی بتانی ہے دیکھیں نا why it must be furnished clear تو updates پہلے آپ دیکھیں centripetal force ہوتی کہ بڑی detail میں سمجھا چکا ہوں میں یہ topic میں آپ کو centripetal force لیکن یہاں پہ کس طرح کا answer آپ لکھیں گے وہ دیکھیں درہا the force required to bend the normally straight path of the particle into a circular path is called centripetal force یہ تو simple ہم نے definition کر دی اس نے کہا تھا what is meant by centripetal force اور پیچھے دیکھیں لکھا ہوئے explain 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 تو آپ نے صرف definition نہیں لکھنی تھوڑا سا اس کو explain کرنا ہے بیٹے تو پھر دیکھیں آگے میں نے definition کے بعد کیا لکھا ہے کہ it is always directed towards the center of the circle یعنی کہ centripetal force کی جو direction ہوگی وہ ہمیشہ towards the center رہے گی and it is given by the relation اور اس کا فارمولہ کیا ہوگا fc is equal to mv square over r تو یہ آپ کے پاس کیا ہے centripetal force کا فارمولہ ہے relation ہے اب اگر آپ دیکھیں تو v کے ہے linear velocity اس فارمولے میں جبکہ ہم تو chapter 5 میں circular motion کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں angular velocity ہونی چاہیے تو v is equal to r omega ہوتا ہے تو یہاں اوپر والے relation میں v کی جگہ r square omega square آجائے گا ایک r r سے cancel ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک other relation آجائے گا centripetal force کا وہ بھی آپ mention کریں گے short question میں fc is equal to mr omega square ٹھیک ہے جی اب ڈیس ونس second میں کیا کہہ رہا تھا کہ why it must be furnished to an object if the object is follow a circular path بھئی centripetal force کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے جب ایک object circular path میں move کر رہا ہوتا ہے تو پھر ڈیس ونس یاد رکھیے گا according to newton first law ایک object کیا رہنا چاہتا ہے straight path میں رہنا چاہتا ہے اگر وہ straight path میں جا رہا ہے تو وہ straight path میں رہنا چاہتا ہے لیکن جب سرکولر بات کرتے ہیں سرکولر path کی اب وہ ہر point پہ linear یعنی کہ straight path میں ہی نکلنا چاہتا ہے یہ میں نے diagram میں بڑا detail میں concept دیا تھا لیکن یہاں میں repeat کر رہا ہوں آپ کو یہاں پہ صرف ورڈنگ لکھنی ہے کوئی diagram بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہر point پہ وہ سیدھا نکلنا چاہتا ہے due to inertia یا آپ کہہ لیں due to first law صحیح ہے لیکن جو اس پہ اپر ایک force ایسی act کرے گی جو اس کو سیدھا جانے کی بجائے circular path میں bend کر دے گی تو اب اس کا مطلب اگر ہم body کو circular path میں رکھنا چاہتے ہیں تو inertia کی وجہ سے یا according to Newton first law ہر point پہ body تو نکلنا چاہتا ہے straight path میں تو اس کا مطلب اگر وہ straight path میں نہیں نکل پا رہا تو کوئی ایک force ہے جو اس کو circular path میں bend کر رہی ہے تو وہی force کیا کہلاتی ہے centripetal force کہلاتی ہے تو اس کا مطلب اگر آپ کو ایک body کو circle میں رکھنا ہے تو پھر وہاں پہ ہر حال میں centripetal force کی ضرورت آپ کو پڑے گی کیونکہ ہر point پہ body straight path میں سیدھا نکلنا چاہتا ہے تو اگر body کو آپ circle میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ ایک force ایک کر رہی ہوگی جو کہ اس کو circular path میں bend کروائے گی تو وہ ہوگی centripetal force تو یہی باتیں میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے نیکسٹ بات کرتے ہیں what is meant by moment of inertia explain its significance اب ڈیر سوئنس اس question کا answer آپ کو خود پتہ ہے کہ اگر آپ chapter 3 میں linear motion کی بات کریں تو وہاں پہ جو inertia role play کر رہا تھا وہیں inertia یا moment of inertia اس chapter 5 کے اندر یعنی کہ circular motion کے اندر role play کر رہا ہے وہاں کیا تھا inertia depend کر رہا تھا match پہ اور inertia کا مطلب کیا بتایا تھا آپ کو زد ایسی ہے نا اب یہاں پہ جدہ آپ کو explain نہیں کریں گے لیکن جو کام inertia chapter 3 میں کر رہا تھا نا اور depend کر رہا تھا match پہ وہی کام chapter 5 کے اندر moment of inertia کر رہا ہے اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا inertia کام کر رہا تھا اور یہاں پہ moment of inertia کیا کام کرے گا اس کے بعد ہم نے اس کی significance بھی بتانی ہے تو پھر answer دیکھے گا پہلے ہم تھوڑا سا moment of inertia کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے تو by definition product of mass of the particle and square of its perpendicular distance from the axis of rotation is called moment of inertia اور moment of inertia کو i سے denote کرتے ہیں اور اس کا relation کیا ہے i is equal to m r square m اس میں کیا ہے mass of the particle and r is the distance from the axis of rotation اور unit کیا ہوگا اس کا ایسے جو unit ہوگا وہ آپ کے پاس بن جائے گا kg meter square یہاں پہ kg نہیں ہے آپ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیجئے کہ یہاں پہ kg آئے گا kg meter square اب یہ significance تو dear friends یاد رہے significance میں آپ یہی بات mention کریں گے کہ by inertia جو chapter 3 میں role play کر رہا تھا اور mass پہ depend کر رہا تھا اسی طرح chapter 5 کے اندر یعنی کہ circular motion میں moment of inertia role play کرے گا اب chapter 3 کے اندر inertia کس چیز کا role play کر رہا تھا کیا کر رہا تھا وہ opposition کر رہا تھا کس کی change in velocity کی اور change in velocity کیا ہوتا ہے acceleration تو میں کہہ سکتا ہوں کہ chapter 3 میں جو inertia تھا وہ opposition play کر رہا تھا کس کی linear acceleration کی تو chapter 5 میں پھر کیا ہوگا chapter 5 میں جو moment of inertia ہوگا یہ بھی اسی طرح کا role play کرے گا circular motion میں تو کیا کرے گا یہ angular acceleration کی opposition کرے گا پھر سے سن لیں chapter 3 میں inertia linear acceleration کی opposition کرے گا اور وہی کام جو inertia chapter 3 میں کر رہا ہے chapter 5 میں moment of inertia کرے گا تو moment of inertia کیا کرے گا وہ angular acceleration کی opposition کرے گا clear تو یہ significance ہے question 5.4 what is meet by angular momentum آپ نے angular momentum کے بارے میں بتانا ہے explain the law of conservation of momentum اور آپ تھوڑا سا law of conservation of angular momentum کو بھی explain کریں تو بڑی detail میں آپ کو یہ topic پڑھا چکے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں اگر ہم angular momentum کو define کرنا چاہیں اس کا مطلب بتانا چاہیں تو definition cross product of the position vector r with respect to the axis of rotation and the linear momentum of the p of an object is known as angular momentum mathematical relation دیکھیں تو l is equal to r cross p یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں i into omega کیونکہ جو آپ کے پاس p ہوگا وہ angular form میں کیا بن دے گا l اور اس کے بعد p ہوتا ہے mv تو m کیا بن دے گا i اور v کیا بن دے گا angular form میں omega بن دے گا تو دیکھیں l is equal to i omega direct آگیا clear اس کے بعد law of conservation of angular momentum تو آپ کو statement بھی بتائی تھی topic ڈیٹیل میں سمجھائی تھی اس کی side information بھی آپ کو سمجھائی تھی تو دیکھیں law of conservation of angular momentum کہہ کہ this last states that in the absence of the external torque آپ کی book کے first paragraph میں یہ پہلی لائن لکھی گئی ہے کہ in the absence of the external torque the total angular momentum of the system remains constant اور اس کی mathematical equation is equal to l1 plus l2 plus and so on is equal to constant کیونکہ angular momentum تو کیا رہے گا constant رہے گا ٹھیک ہے جی اب اس میں بہت ساری example آپ دے سکتے ہیں ہم نے جو book کی پہلی example discuss کی تھی وہ کیا تھی اگر آپ کو یاد ہو summer salt والی یاد ہے diving pool والی تو وہ example بھی آپ mention کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور example دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے تو میں نے یہاں پہ ایک example چھوٹی سی mention کی ہے کہ آپ رسی کے ساتھ stone کو attach کریں اس time اس رسی رسی زیادہ ہوگا inertia کیا ہوگا اگر آپ کے پاس r زیادہ ہے تو inertia بھی زیادہ ہوگا کیونکہ i is equal to m r square ہوتا ہے اور پھر آپ اس رسی کو آپ اپنی finger کے اوپر wound up کرتے جائے یعنی اس کو لپٹاتے جائے تو رسی چھوٹی ہوتی جائے گی تو r چھوٹا ہوتا constant رہے گا یہ آپ example mention کر دیں clear 5.5 show that orbital angular momentum l is equal to m v r this question bada important ہے ہر board میں تقریبا آ چک ہے تو mathematical ہی ہے چھوٹا سا proof ہی کرنا ہے آپ نے l orbital angular momentum یہ m v r کے برابر کیسے ہے یہ آپ نے proof کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک particle ہے جس کا mass m a diagram میں دیکھئے گا تو اگر وہ circular path میں اس طرح سے rotate کر رہے move کر رہے تو اس point سے مرضی آپ کا particle ہو تو وہاں سے center تک radius ریڈیس کیا ہوگا r اور اس point پر اگر linear momentum چیک کرنا چاہیں یعنی direction اس کی دیکھنا چاہیں تو وہ یہ بنتی جو آپ کو arrow نظر آ رہے تو یہ پر momentum کیا ہوگا p is equal to m into v تو یہ linear momentum کی direction آ جائے گی تو اب یہاں پہ دیکھیں p اور r between angle یہاں پہ بن رہے 90 تو ہم جانتے ہیں angular momentum یا orbital angular momentum کیا ہوتا r cross p تو cross کو ہٹھا کر sine theta use کریں گے یہ جس اس کی magnitude میں نے mention کی ساتھ میں n cap نہیں آئے گا کیونکہ ہم magnitude جوٹ کو ڈسکس کر رہے تو r p sine theta theta 90 تو sine 91 ہو جائے گا تو l not is equal to r p آ جائے گا اب p کس کے برابر ہوتا ہے mv کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ mv put کر دیں تو یہاں جائے mv r تو ہنس proved بلوگ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد 5.6 کہتا ہے describe what would be the minimum velocity for a satellite to orbit close to the earth around it بھی ایک بڈی ڈیٹیل میں یہ ٹاپک پڑھایا تھا آپ کہہ رہے کہ وہ کیا minimum velocity ہونی چاہیے کہ جب satellite جو ہے وہ earth کے around سب سے پہلے پڑے گی تو پھر یاد رکھے گا وہی minimum velocity آپ کے پاس critical velocity کہلاتی ہے تو اگر critical velocity کی بھی definition پوچھے تو آپ یہی definition کریں گے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں the minimum velocity of our satellite to move in the closest orbit around the earth is called critical velocity وہ minimum velocity جو آپ سیٹلائیڈ کو دیں گے اور سیٹلائیڈ جو ہے وہ earth کے around پہلے nearer closest جو orbit ہوگا اس کے اندر گر move کرے تو پھر وہ اس time جو minimum velocity ہوگی اس کو critical velocity کا نام دیں گے اس کا relation کیا ہوگا v is equal to under gr ہم اس کا proof بھی کر چکے ہیں آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اس کا mathematical relation لکھیں گے اور اس میں بتا دیں کہ g کیا ہے 9.8 meter per second is 9.8 square 9.8 meter per second square اور radius of earth کیا ہوتا ہے 6.4 multi to power 6 meter اس relation کو اگر آپ use کریں v is equal to under gr to is value put کریں 7.9 kilometer per second اب یہ وہ minimum velocity ہے جو آپ کسی سٹلائٹ کو اگر دیں تو سٹلائٹ جو ہے وہ earth کی طرف گرے گا نہیں بلکہ وہ earth کے around جو پہلا orbit ہوگا اس کے اندر وہ move کرتا رہے گا 5.7 دیکھئے کہتا ہے state the direction of the following vectors in the simple situation angular momentum and the angular velocity اگر آپ دونوں کی direction نکالنا چاہتے ہیں تو angular momentum چاہے angular velocity سکھا چکے آپ کہ آپ fingers کو کارل کرویں روٹیشن کی direction میں اور تھم آپ کو بتائے گا angular velocity کی direction اور angular momentum کی direction تو ان دونوں کی direction کی ہوگی along the axis of rotation ٹھیک ہے اب لکھیں گے کیسے ان باتوں کو تو یہ proper wording یہاں پہ دیکھ سکتے ڈائیگرام بنانا چاہیں تو بنا سکتے ادھر وز ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح کریں اس بات کو آگے کہتا ہے use your explanation to point out why object appear weight less under certain circumstances اور جب وہ object یعنی کہ arctic karon جو orbit میں revolve کر رہے وہ پھر why object appear weight less under certain circumstances کچھ خاص condition کے تحت وہ objects جو ہے وہ weight less less کیوں ہو جاتا ہے اب میں نے آپ بتایا تھا کہ objects weight less ness کیوں ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ reason بھی پوچھنا چاہ رہے ہے کہ بات کو بھی ایکس explain کریں تو سب سے بھائی گرنا بھائی فری فال کہ لے گا اور اس time acceleration جو اے وہ کیا بن دے گا جی بن دے گا یا اپنے real and apparent weight میں fourth case بھی تو پڑھاتا نا free fall کا اور اس کے آگے جو میں نے topic آپ کو پڑھایا تھا weight lessness کا وہاں پہ بھی 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 یہی بات سمجھائی تھی تو جو body کا earth کی طرف گرنا ہے یہ free fall کہلاتا ہے پھر اسی بات کو ذہن میں رکھئے گا پھر اس کے اندر weightlessness کو سمجھیں گے پھر اس کے اندر weightlessness کا مطلب کیا ہوگا پہلے سن لیں پھر answer یہاں پہ دیکھ لی جی کہ کس طرح سے لکھ ہے تو اگر ایک body کو آپ نے velocity دی وہ earth کی طرف گر تو یہ کیا کہ لائے گا free fall پھر آپ نے اور مزید velocity دی پھر وہ گرے گا یہ ابھی بھی گر رہے لیکن وہ آپ کو اس لئے لگ رہے کہ نہیں گر رہا کیونکہ ساتھ میں جو earth کی spinning motion ہو رہی ہے تو جس دیر میں earth اپنا ایک چکر کمپلیٹ کر رہی ہے وہ satellite بھی earth کے round اپنا چکر ایک پورا اس time میں کر رہے تو جس کی وجہ سے ساتھ لائٹ کا کرویچر earth کے کرویچر سے کیا کر رہے ہے ابھی بھی وہ ہر پوائنٹ پہ اندر کی طرف گر ضرور رہے لیکن آپ کو نہیں فیل ہوگا وجہ کیونکہ دونوں کی جو زیرو کیونکہ دونوں کا earth اور سیٹلائٹ جو earth کے اراؤنڈ ریول کر رہے ان کا کرویچر سنکرانائز کر چکا ہے میچ کر چکا ہے تو جب کرویچر میچ کر جائے تو آپ کو یہ لگے گا ہر پوائنٹ پہ سیٹلائٹ کی جگہ آپ خود مجود ہیں تو جس کی وجہ سے لگے کوئیسن کا آنسر ہے تو اگر آپ یہاں پہ پڑھیں تو میں نے یہی بات لکھی ہو یہ دیکھیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ گر نہیں پارا بلکہ اس کے آراؤنڈ ریول کرتا رہتا ہے تو اس کو تھوڑا سا یہاں سے دیکھ لیجئے گا کوئیسن کا کیا ہو جائے گا زی ریول میں بیٹ کبھی زی ریول نہیں ہوتا کسی وجہ سے 5.9 کوئیسن دیکھئے گا بڑا ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے ہر بورڈ کے پیپر میں آ چکے یعنی کہ پریویس پیپر جتنے دیکھیں گا تقریبا ہر بورڈ میں ہی آتا کوئیسن وین ایک ٹائر کے ساتھ مڈ لگا ہو ہے گارے والی جس کو مٹی کہتے ہیں پانی والی مکس اگر وہ کسی ٹائر کے ساتھ چپ کی ہوئے تو جب آپ سائیکل کو چلائیں گے تو جو مڈ لگا ہو ہے ٹائر کے ساتھ وہ کس ڈائریکشن میں اڑھے گا یا نکلے گا یا فلائ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کو ایکسپلین کریں تو بیٹے پھر یاد رکھ لیں تینجن ٹو دی پوائنٹ کیا تینجن ٹو دی پوائنٹ یہ بڑا امپورٹن ورڈ ہے تو چلتے ہوئے بائی سائیکل کی بات کر رہے جس جس پوائنٹ پہ مڈ لگا ہوگا جب چلائیں گے سائیکل کو تو وہ اسی اسی پوائنٹ کے ٹینجن ٹو دی پوائنٹ کیا کرے گا فلائ کرے گا مڈ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلین ایشن آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹن ہیں اور آپ کو پہلے سمجھائی ہوئی لینے تو وہاں پہ ایک ڈسک ہے ایک ہوب ہے ان دونوں کو اگر ہم ڈاؤن وڈ موو کر ہیں تو پہلے کون پہنچے گی اس کی ویلوسٹی بتانی آپ نے تو یاد رکھ جی ایچ اور ڈسک کی دیکھیں تو وہ ہے فور بی تھری جی ایچ کی انڈر روٹ اب فور بی تھری کی انڈر روٹ الگ لے لیں اور جی ایچ کی انڈر روٹ الگ لے لیں تو فور بی تھری کا مطلب ہے ون پوئنٹ ون فور یا ون پوئنٹ ون فائی اس کو چیک کر لیں اور جی ایچ ویسے کا ویسے اب یہ انڈر روٹ جی ایچ کے ہے یہ تو ہوپ کی ویلاؤسٹی ہے یہ والی تو دیکھیں ڈسک کی ویلاؤسٹی اتنے ٹائمز جو ہے اتنے ٹائمز وہ زیادہ ہے کس سے ہوپ سے تو ڈسک کی ویلاؤسٹی ہوپ سے اتنے ٹائمز یاد ہے بھی کتنے ٹائمز 1.14 ٹھیک ہے تو یہ دیسٹرنس آپ یاد رکھ لیں 1.15 جو ہے اتنے فیکٹر اتنے ٹائمز جو ہے ڈسک کی ویلاؤسٹی زیادہ ہے تو پہلے انکلائن پلین پہ اگر اپنے دونوں کو کٹھا چھوڑا ہے تو پہلے ڈسک جو ہے وہ باٹم پہ 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 ہو جائے گی اب اس نے کھانی ہے زیادہ کلابازیاں تو زیادہ کلابازیاں کھانے کے لئے سمر سالٹ وہ ایکسٹر لینے کیلئے کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بینڈ کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بینڈ کرتا ہے تو چھوٹا انرشی چھوٹا کم تو اینگلر ویلوسٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ریلیشن کیا ہے ریلیشن ہے آئی اومیگا تو دیکھیں آئی کے تھوڑا ہونے سے اومیگا بڑھ جاتا ہے اور اومیگا کے کم ہونے سے آئی بڑھ جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں یہ چل رہے تو اوورال پھر انگلر مومنٹم کیا رہے گا تو اب یہ منشن کریں گے کہ وہ اومیگا کم ہو رہے تو اسی لئے اوورال جو انگلر مومنٹم رہے گا وہ کونسٹ رہے گا لازٹ کوئس سن ہے جی ایکسپلین ہاو مینیمم نمبر آف جیو سٹیشنی سٹیلائٹس آر دا گلوبل کوریج آف تی وی ٹرانس میشن تو یہ آپ جانتے ہیں ٹوٹل